تو گئی جار آپ کے پاس اس طرح کا بیٹری تو ہوگا گائیز جو کہ آپ نارملی کہیں سبھی ٹارٹ سے بھی نکال سکتے ہو یا پھر مارکٹ سے خرید کر لا سکتے ہو یہ پچاس ساٹھ روپے میں آپ کو اجلی مل جاتا ہے تو گئی جار اس سے ہم لوگ نارمل سا موٹر چلاتے ہیں یعنی چھوٹا والا موٹر جو ہمارا ہوتا ہے اس کو چلاتے ہیں یا پھر ہم اس سے لائٹ جلاتے ہیں یا پھر ٹارٹ میں لگا جاتے ہیں تو گئی جار یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کہاں سے لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں گئ تو گئی جار اس کا چارجر یا تو خرید کر لاؤ گے تو کافی مہنگا ملے گا جو ڈیڈ سے دو سو روپے میں ملے گا اور اس کا بھی اتنا ہی رہے گا یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی بیٹری ہو اگر آپ چارج کرنا چاہتے ہو یا پھر اس پرکار سے ایک موائل کا بیٹری ہو جو کہ یہ چار ہزار بیٹری ہے جو کافی ادھا پاورفل ہے ہمارے ہی موائل کا ہے جس موائل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی موائل کا بیٹری ہے تو آپ دیکھ پارے ہیں اس کو میں آج چارجر بنا کر دکھانے والا ہوں آپ بلکل فری میں گئی جی ہاں گئی آپ کا ایک بھی روپیہ خرچ نہیں ہونا یہ ایک روپیہ آپ کے جیب میں ہی جائے گا جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیڈیا کافی سیمپل سا ہے ہمارا جو نارمال سموائل چارجر ہوتا ہے گئی اسی سے ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں اس والے بیٹری کو یا پھر کوئی بیٹری ہم چارج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک یو اس بی کیبل ہے جو کی یہ خراب جاتا ہے تو اس کا جو یہ والا پند ہے گئی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ یہ خراب جاتا ہے لیکن یہ نہیں خراب ہوتا گئی پورا چارجر تو آج ہم اس کو کٹ کریں گے اور اس میں چار تار ہوتے ہیں گئی تو چار تار میں سے صرف دو ہی تار اس میں کرنٹ آتا ہے اور دو تار ڈاٹر ترسفر کے لیے ہوتا ہے موائل میں تو گئی جار اس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا انتر جون ہونا سو جادہ دینے کرتے ہیں ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں چپ لیڈیو، سوال , سب سے پہلے ہم یہاں پر بتائی پروچ زیادہ میشک ملversion قبل ہے یا ایک یو سوال نیا ہے اور تار ہمیں یہ کرتے ہیں ، سنمکاروں کو کٹ کر دیں ہم یہاں پر کٹر کا سہتہ یوز کرنا ہے پلاس کا جو بھی چاہے یوز کر سکتے ہوں تو میں اس کو پہلے یہاں سے کٹ کر دوں گا کیونکہ ہمارا بڑا رہ گئے گئے تو ہم کہیں پر اس کو لے جا پھر سکتے ہیں اور اجلی کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا اور اچھے سے اس کو چھلیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم تھرماکول لٹر کا بھی یوز کرنے والے ہیں تو اس سے بھی ہم یوز کر لیں گے اس کو ہم بڑا ہی ساتھ کرنا پڑتا ہے تو ابھی دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اس کے اندر چار وائر نکلا فا ہے یعنی کہ ایک وائٹ ہے یعنی کہ سفید وائر ہے ایک لال وائر ہے ایک نیلا وائر ہے اور ایک کالا وائر ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس وائر پر ہمارے بیٹری چارج ہوگی اور لائٹ جلا پائے گا تو اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا لگ رہا ہے مجھے تو گئی اتنا سا وائر ہم نے نکال لیا ہے کیونکہ کافی ہے اتنا اور اس کو ہم اجلی ہاتھ سے بھی ریمو کر سکتے ہیں اسی کا فائدہ ہوتا ہے اس چائجر کو نکالنے میں اس فرقار سے اس کے بعد گئی تو اس میں سب سے مین وائر ہے گئی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ایک لال وائر ہے ساید آپ کو اسегда دھیان سے نہیں دیکھ رہا ہوگا بڑی و آن concert اب آپ کو دیکھ رہا ہوگا ساید تو یہاں دیکھ پر رہے ہیں یہ ایک لال وائر ہے تو اس کو ہم شھلیں گے اس پرے کیا اس کے بعد اس کے بعد کے پر اس میں بلیک وائر easier اور لائل وائر، تو اسی سے دونوں سے ہماراہ لائے گا اور اس کو یہاں پر نیلا وائر کو اور سفیل وائر کو ہم کٹ کر دیں کیونکہ یہ ڈاٹا ٹراسپرٹ کے لئے ہے تو اس کو ہم اسی کٹر کے ساہتہ سے کٹ کر لیں گے کچھ اس پرکار سے جو کی کٹ کر لیا ہے اور گائچ اتنا ہی سیمپل تھا گائچ بنانا بالکل فری میں بن گیا اور اتنا سیمپل تھا تو اب میں اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں اور چارجنگ بھی کٹ کر دکھاؤں گا آپ کو کر دکھا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک led لے دیں گے کچھ اس پرکار سے کافی اچھا طرق سے جلتا ہے تو میرے پاس یہاں پر ایک موائل کا ویٹری ہے جو کیا آپ کو دکھا دیں گے تاکہ یہ ہمارا موائل بھی چارج ہیں اور یہ led بھی اچھا طریقے سے جلتا ہے کام کرتا ہے تب میں آپ کو چاڑ تو دکھا منے والوں ہوں تو سب سے پہلے ہم جوڑ لیں گے کچھ اس پرکار سے پلس اور مائنس والی کو مائنس میں کچھ اس پرکار سے تو بھائیے اب دیکھنا جیسے ہم ٹچ کرنگے لائٹ جل جائے گا اس پرکار سے اب دیکھنا یہ کافیہ چتری کس جل لہا ہے تو اب میں اس کو چاہ جیسے جلا کر دکھانے آر لہا ہوں جو میں نے بنایا ہے تو سمپل اس کو ہم اٹھائیں گے کچھ اس پرکار سے اس کے بعد لال والی کو کالی والی میں جوڑ دیں گے کچھ اس پرکار سے اس کو کچھ اس پرکار سے جوڑ دیں گائز اور یہاں پر گائز میں نے اس کو جوڑ دیا ہے اور یہ ہمارا ڈاٹر کی بھل ہے جو کی ہمارے موائل کے چارجر میں لگے گا کنیکٹ ہو جائے گا تب یہ لائٹ جلے گا تو چلیے اب ہمیں اس کا ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تو گائز یہ ہے میرے موائل کے چارجر جو کی پھائی بولٹ اس میں کرنٹ دے گا ہمیں آؤٹپٹ میں تو آپ کے پاس ایسا کوئی چارجر ہے تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہو سو اس کو ہم کچھ اس پرکار سے اس کے اندر کنیکٹ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے جو کی کافی ایجی تھا کنیکٹ ہو گیا اور اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اب اس کو ہم بورڈ میں لگا دیں گے سیدھا دو سبیس بورڈ سے تو گائز یہ ہے ہمارا جو لائٹ ہے اس کو میں یہاں پر سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہاں یہ کام کر رہا ہے اور یہاں پر اس کا وائر کچھ بھوم کے یہاں سے آکر یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کو اب ہم سیدھا بورڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو میں پاور بند کر دیتا ہوں پہلے اور اب دیکھنا گا یہاں پر میں سیدھا اس کو کنیکٹ کرتا ہوں بورڈ سے یعنی کہ دو سبیس بورڈ سے سیدھا کنیکٹ کر دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے کچھ اس پرکار سے کرنٹ ہو گئے اب ہمیں اس کو پاور کو چالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے گا یہ لائٹ جللہ ہے کافی اچھے تریقے سے کام بھی کر رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر 5 بولٹ کرنٹ آ رہا ہے تو ہمارا جو اس پرکار سے بیٹری ہوتا ہے وہ بھی چارج ہو جائے گا اور اس پرکار کا بیٹری بھی چارج ہو جائے گا اور موائل کا بھی بیٹری چارج تو ہو گیا ہی ہو گا گائز تو اب میں اس کو بیٹری بھی لگا سا دکھانے والا ہوں اس کے اندر تو جب آپ دیکھو رہے ہیں کافی اچھے تریقے سے کام کر رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے نکال دوں گا اس والے وائر کو اور اس والے وائر کو تو اس کو میں سائز رکھتا ہوں اور اب یہ موائل کا بیٹری جو کی چارجار امیس کا ہے تو اس کو ہم اس میں یعنی لال والے کو لال میں آٹیس کر دیں گے یعنی پلس کو پلس میں اور مائنس کو مائنس میں کچھ اس پرکار سے کافی ادھا سمپل ہے اور اس پرکار سے میں نے اٹس کر دیا اور گائز اب پاور چارج کر دیں گے تو اب ہمارا بیٹری چارج ہو رہا ہے گائز جو کافی ادھا آسانی سے ایک بھی روپیہ خرچ ہوئے بینہ آپ کا بیٹری چارج ہو جائے گا کسی بھی پرکار کا بیٹری آپ اس سے چاہو تو گائز آپ چھے بولٹ کی بھی بیٹری چارج کر سکتے ہو اور کافی فاس طریقے سے ایک سے ڈیلڈ ہنٹے میں آپ کی چارجن ہو جائے گا جو کافی اچھے طریقے سے کام بھی کرتا ہے تو گائز یار امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ کو کسا لگا آپ میں کمنٹ کرتے ہیں جب تا نا گائز تو آج کا ویڈیو بس یہ ہی پر ہم ملتے ہیں اس کے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپ ایک صرف تک کے لئے بائی بائی موسیقی